لہو یہ سیدہ کے لالکہ ہے بے سایہ ہو یہ کوئی باپ پرداشت نہیں کر سکتا یہاں سے یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے ان حکمران تک جنہوں نے جناب فاطمہ زہرہ کی مزار کو ابھی تک بننے نہیں دیا ہے یہ ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے اور ہماری آواز بھی ہے مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تابیر ہو جائے ہزاروں بابری مسجد بنیں گی ساری دنیا میں مزار فاطمہ زہرہ اگر تعمیر ہو جائے آئیے ان مصروں کے سائے میں شباب جلال پوری کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم کرم فرما بزرگ و برتر عالی جناب نعیم برحان پوری صاحب کی خدمت میں میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور بارگاہ ختمی مرتبت میں نظرانِ عقیدت پیش کریں درودِ پاک کے نظرانے کے ساتھ ان کا استقبال کریں لَاُمَا سَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَمٍ نَعْرِ تَقْبِیر نَعْرِ اسلام علیکم ناظیمِ مشاعرہ سے شاید میری یہ پہلی ملاقات ہے یا ممکن ہے کہیں اور ہوئی ہو لیکن میری بہت تعریف کر دی ہے بزرگو برطر اور کیا 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 مجھے کہہ دیا ہے ہاں لفظی ہی ہوتا ہے لیکن نہیں نہیں میں استاذ شاعر نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طفلِ مکتب سمجھتا ہوں یہ حاضرین اقرامی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور سے سجاد بھائی کا اور رفقہ کا کہہ ان کے توسس سے آپ کے درمیان حاضری کا موقع ملا بڑے بڑے مشاعروں میں کبھی طبیعت میں گھبرہات نہیں ہوتی لیکن آج کے مجمع سے گھبرہات ضرور ہو رہی ہے کیونکہ اہلِ علم اور اہلِ فہم کا مجمعہ مختصر لوگ ہیں لیکن بہت ہی سخن فہم شیر فہم اور بہت ہی اچھی مجلس میں بارگاہے سید المرسلین میں نات پاک کا ایک مطلع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں پاک ایک بوند آپ کے در سے پاک ایک بوند بس توجہ گا تعلیم پاک ایک بوند آپ کے در سے میں بڑا ہو گیا سمندر سے میں بڑا ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بند آپ کے در سے میں بڑا ہو گیا سمندر سے میں بڑا ہو گیا اور یہ منکبت کا ایک شیر اس میں آندھیوں یہ ہے دستے نکشے لیل آندھیوں آندھیوں یہ ہے دستے نکشے دستے علی مٹ نہیں پائے گا یہ خیبر سے مٹ نہیں پائے گا یہ خیبر سے میں بڑا ہو گیا سمندر سے بہت شکریہ حاضری کائنات کی آنکھ نے اتنی عظیم شخصیت نہیں دیکھی آپ سرکار دو عالم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے وہ ان کا اپنا ہو جائے کرتا تھا اسی تناظروں میں میں مطلع پیش کر رہا ہوں نا دفات کا ملعظہ فرمائے اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا جو کوئی سنتا وہ ہو جاتا میرے سرکار کا جو کوئی سنتا وہ ہو جاتا میرے سرکار کا اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے اگر دنیا اپنی اصلاح چاہتی ہے تو بھئی شیر پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے اتنا پرتاثیر تھا دور ہو جائیں گی ہے دنیا تیری گمراہیاں دور ہو جائیں گی ہے دنیا تیری گمراہیاں دیکھ لے چل کر ذرا رستا میرے سرکار کا اتنا پرتاثیر تھا اتنا پرتاثیر تھا اور حاضرین یہ شیر ملعظہ فرمائے یہ شیر مجھے وہیں تو فتن روزہ رسول پر ملا میں پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائے اتنا پرتاثیر تھا سبح نے سورج کو پایا چاند کو شب مل گئی میری آنکھوں کو ملا روزہ میرے سرکار کا میری آنکھوں کو ملا روزہ میرے سرکار کا سبح نے سورج کو پایا چاند کو شب مل گئی سبح نے سورج کو پایا چاند کو شب مل گئی میری آنکھوں کو ملا روزہ میرے سرکار کا اتنا پرتاثیر تھا اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا سبح نے سورج کو پایا چاند کو شب مل گئی میری آنکھوں کو ملا روزہ میرے سرکار کا اتنا پرتاثیر تھا اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا اور یہ شیر بھی ملا چکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات جانے کتنی چکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات کاشیر تُو بھی ہو گیا ہوتا میرے سرکار کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جانے کتنی چکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات جانے کتنی چکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات کاش تو بھی ہو گیا ہوتا میرے سرکار کا اتنا پرتاثر تھا لہجہ میرے سرکار کا دیکھنی ہوگر ستارے میں تجلی چاند کی دیکھنی ہوگر ستارے میں تجلی چاند کی دیکھ لو کرار میں جلوا میرے سرکار کا محبت 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 دیکھنی ہوگر ستارے میں تجلی چاند کی دیکھنی ہوگر ستارے میں تجلی چاند کی دیکھ لو کرار میں جلوا میرے سرکار کا اتنا پرتاثر تھا لہجہ میرے سرکار کا اور یہ مکتہ ملاحظہ فرمائے نات پاک کا ان کی سیرت کی چمک بڑھتی ہی جائے گی نئیم ان کی سیرت کی چمک بڑھتی ہی جائے گی نئیم سامنے جن کے ہے آئی نام میرے سرکار کا اتنا پرتاثر تھا لہجہ میرے سرکار کا بہت شکریہ حاضرین ایک مطلع اور ایک شیر کا بہت خکم ہے لوگوں کا میں پیش کر رہا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائیں دیکھیں مجھے اس مطلع پر بڑی دادو تحسین ملتی ہے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو پھر کھل کے بات ہو مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں پھر کھل کے بات ہو مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں پھر کھل کے بات ہو دنیا میں ایسا دوسرا مولا نہیں کوئی ہر حال میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہو ہر حال میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہو ہر حال میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہو مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو بہت شکریہ حضرت ایک ناتے پاک کے اور کچھ شیر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں بہت کئی حوالوں سے آپ نے سنی ہوگی یہ ناتے پاک بھی لیکن اس کا حکم بھی ہمیں پیش کر رہا ہوں اور اس نات کے ہی وسیلہ کہوں تو فیل کہوں کیا کہوں پہلی بار روزہ رسول کا اور میری حاضری ہوئی تھی جس جو وسیلہ بنی یہی ناتے پاک بھی ملازہ فرمائیں مطلع دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی دیکھئے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں دوران حج بھی مجھے وہاں سے فون آتے ہیں کہ نہیں بھائی جیسے ہی در رسول پر حاضری ہوئی آپ کا یہ مطلع زبان پر آئی ہے یہ میری خوش نصیب ہی ہے کہ میرے حصے میں یہ مطلع یہ نات آئی دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا اپنا وجود اپنا آدم اپنی آخرت اپنا وجود اپنا آدم اپنا آخرت ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا پہ رکھ دیا اپنا وجود اپنا دم اپنی آخرت ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا بہت شکریہ حاضرین شیر پیش کر رہا ہوں ایک ترکیب ہے میں نے اس میں ایک ترکیب ہے مجھے شہرہ اکرام سے ضرور اس پر داد ملے گی اس ترکیب پر میں شیر پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیں پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا انجام خواب چشم سوالی پہ ملحظہ فرمائیں پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا ملحظہ بگڑا ہوا نسیب بنانے کے وستے بگڑا ہوا نسیب بنانے کے وستے ہم نے ہم نے بھی اپنا سر در عالی پہ رکھ دیا ہم نے ہم نے اپنا سر در عالی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا اور سنات پاک کا مقتب ملحظہ فرمائیں قدرتن اے نئیم عجب احتمام سے قدرتن اے نئیم عجب احتمام سے نور سہر کو سوز بلالی پہ رکھ دیا نور سہر کو بلالی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا بہت شکریہ آخری میں دو تین شیر منقبت کے پیش کر دوں دو تین شیر اور میں پڑھ دیتا ہوں دیکھئے نات کے مطلع مطلع دیکھیں پتھر کو پھول خاک کو سونا بنا دیا پتھر پتھر کو پھول خاک کو سونا بنا دیا جس کو میرے رسول نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے رسول نے دیکھا بنا دیا جس کو میرے رسول نے دیکھا بنا دیا سو سونا بنا دیا شیر ملاعظہ فرمائیں یسرب تیرا نصیب بھی کیا خوش نصیب ہے یسرب تیرا نصیب بھی کیا خوش نصیب ہے تجھ کو میرے نبی نے مدینہ بنا دیا تجھ کو میرے نبی نے مدینہ بنا بنا دیا پتھر کو پھول خاک کو سونا بنا دیا جس کو میرے رسول نے دیکھا بنا بنا دیا پتھر کو کو پھول خاک کو سونا بنا دیا بہت شکریہ حاضرین بڑی محبتوں سے نوازا آپ نے دو تین شعر اور پیش کروں آپ کا درخواست بھی ہے حکموں بھی ہے نات کے دو تین شعر میں اور پیش کر رہا ہوں ملازا فرمائے اور پڑھو اس کو اچھا اچھا جی دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا بہت شکریہ دو تین شعر اور میں پیش کر رہا ہوں ناتے پاک کے نصر کے موتی لٹا رہا ہوں ملازا فرمائیں نصر کے موتی ملازا فرمائیں ملازا فرمائیں لٹا رہا ہوں نفن کے جوہر دکھا رہا ہوں سنا کے نہ تیرا سول اکرم میں اپنی بگڑی بنا رہا ہوں سنا کے نہ تیرا سول اکرم میں اپنی بگڑی بنا رہا ہوں اور دوستوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں تصورِ گیسوِ نبی کا سما کچھ ایسا بندھا ہوا ہے ہزار سر پر ہے دھوپ لیکن میں خود کو سائے میں پا رہا ہوں ہزار سر پر ہے دھوپ لیکن میں خود کو سائے میں پا رہا ہوں نہ سر کے موتی اور یہ ایک سلسلے کا آخری شعر نہ یہ تفاقل ہے جے بھومیں کیا نہ یہ کہ زادے سفر ہے کتنا مجھے نہ یہ تفاقل ہے جے بھومیں کیا نہ یہ کہ زادے سفر ہے کتنا مجھے تو معلوم ہے بس اتنا بلا رہے میں جا رہا ہوں بس اتنا بلا رہے میں جا رہا ہوں نہ سر کے موتی بہت شکریہ آخیر میں منقوت کے اگر اجازت ہوتے ہیں بڑھ دوارنا بیٹھ جانگا وقت تو بہت ہو چکا ہے دو چار شعر میں پیش کیے دیتا ہوں دیکھئے مطلب دیکھئے میں میں مجلسوں میں مجھے بھی کبھی کبھی جب دعوت مل جاتی ہے تو میں اپنی خوشنصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا مجھے موقع مل جاتا ہے مجلسوں میں عام بات ہوتی دعوت نہیں دی جاتی سرکا ہے نہیں صحیح ہے آپ کا کہنا آپ کا کہنا صحیح ہے لیکن کیا ہے کہ بہاریاں مشاعروں میں سالوں نکل جاتا ہے کہیں کہیں مجلس پوائندے میں آتی ہے بہرحال میں یہ مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھیں شاید نہ کہاں تک کامیاب ہوں کہ حضرت عباس پر دو چار شیر میں آپ کی خبرت میں پیش کر رہا ہوں کہ انجم سبح کو خرشید منور سمجھے انجم سبح کو خرشید منور سمجھے لوگ سے فین میں عباس کو حیدر سمجھے بہت شکریہ انجم سبح کو خرشید منور سمجھے انجم سبح کو خرشید منور سمجھے لوگ سے فین میں عباس کو حیدر سمجھے لوگ سے فین میں عباس کو حیدر سمجھے اور ایک ایک فرد سے خود رہ کے وفا کہتی ہے ایک ایک فرد سے خود رہ کے وفا کہتی ہے ایک ایک فرد سے خود رہ کے وفا کہتی ہے لوگ مجھ کو رہے عباس پہ چل کر دیکھے لوگ مجھ کو رہے عباس پہ چل کر دیکھے خلقِ عباس سے اپنے کو سوارا جس نے کیوں نہ اپنے کو وہ آئینے سے بہتر سمجھے کیوں نہ اپنے کو وہ آئینے سے بہتر سمجھے کیوں نہ اپنے کو وہ آئینے سے بہتر سمجھے جس کو الفت نہیں اولاد پیمبر سے نہیں ملاحظہ فرمائیں جس کو الفت نہیں اولاد پیمبر سے نہیں خود کو وہ دائرہ دین سے باہر سمجھے بہت شکریہ بہت شکریہ جس کو الفت نہیں اولاد پیمبر سے نہیں جس کو الفت نہیں اولاد پیمبر سے نہیں خود کو وہ دائرہ دین سے باہر سمجھے انجمے صبح کو خرشید منور سمجھے لوگ سے فین میں عباس کو حیدر سمجھے لوگ سے فین میں عباس کو حیدر سمجھے دو چار شعر اور دیکھیں چلتا ہے راہِ حق میں جو زندہ دلی کے ساتھ چلتا ہے راہِ حق میں جو زندہ دلی کے ساتھ زل حسین ابن علی ہے اسی کے ساتھ زل حسین ابن علی ہے اسی کے ساتھ چلتا ہے راہِ حق میں جو زندہ دلی کے ساتھ دنیا میں جتنے گویاں نبی کے ساتھ باطل پراست کے نہیں ہوتے وفا پراست دریاں کبھی بھی چلتے نہیں ہیں ندی کے ساتھ دریاں کبھی بھی چلتے نہیں ہیں ندی کے ساتھ تقدیر کربلا کے شہیدوں کی دیکھیے تقدیر کربلا کے شہیدوں کی دیکھیے پھر دوس میں ہیں آر ہیں سبتے نبی کے ساتھ پھر دوس میں ہیں آر ہیں سبتے نبی کے ساتھ یہ بارگاہ شاہِ شہیدہ ہے نئیم یہ بارگاہ شاہِ شہیدہ ہے نئیم رکھئے گا اپنی بات مگر آجیزی کے ساتھ چلتا ہے راہِ حق میں جو زندہ دلی کے ساتھ